عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنو بھائیو انہوں کے تھی ہوں کہ آپ سے خیاری اچھے ہوں گے آج ہوں میں آپ کے چہرے کے بالوں کے لئے جو نسخہ بتانے جا رہی ہوں بہت عظیم بہت فتحیم تاریخ کی جائے کم ہیں لیکن استعمال کر کے دیکھئے گا اور اس کے جو دلیفت ہوں گے پھر آپ مجھے بتائیے گا اس طرح ہمیں آپ کو بتالہ دے گا جب تک آپ میرے بتائیے نسخہ کو اس کے نام نہیں کریں گے نسخہ بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے نسخہ بھی ہے اور اس میں رب کی ذات کا ذکر بھی ہے آپ کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے طریقہ پہلے میں آپ کو بتا رہتی ہوں آپ نے کرنا چاہے رات کو تھوڑا سا آپ دودھ لیں تھوڑا سا دودھ لیں یا بلائی لیں تھوڑا سا دودھ لیں یا بلائی لیں تو آپ نے جا کرنا ہے اس کے لئے تھوڑی سی حلدی تھوڑی سی پھٹ کری ڈال دیں تھوڑی سی ایک کریم بن جائے گی یہ آپ کے لئے بہت نواز کریم بنے گی حلدی جتنی حلدی ہے اتنی پھٹ کری آپ ڈال دیں ٹھیک ہے وہ ایک پیٹ جسا بن جائے گا اس کو فیڈ نہیں رکھ لیجئے گا بس آپ نے یہ بنا کر آپ نے اب یہ لگانا ہے اور آپ اگر میری فسکرائزر ہیں یا میری دک سے آپ آتے کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پریشے بتاؤں گی جس سے آپ کی سکن اس کی جائے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی میں جو اللہ کی رحمتوں سے اللہ کی نور دور اللہ تعالیٰ کا نور رہتا ہے اس سے جو کریں آپ نے جب لگانا ہے لگانا سے پہلے اللہ 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 یا اللہ یا اللہ صرف تیتیس میں اگر بہت زیادہ آپ کو چہرے پر سیاہنے ہیں تو یہ ایک تصفیرہ سن کریں بہتے بہتے ہیں لگاتے ہیں اللہ کی تصویر اپنے علاقے میں پھوک ماتے ہوئے اپنے چہرے پر لگاتے ہیں پھوک ماتے ہوئے اپنے چہرے کے مالش کرتے ہیں یہ کین معنی میں کہتا ہوں آپ کے چہرے پر اس طرح نور ہوگا آپ سے خبر کریں آپ کے چہرے پر لگایا کیا ہے بس ایک ہفتہ میرا یہ نسخہ کرتے دیکھیں مطلب یہ چہرے بھی آپ لگائیں چہرے جو میں نے آپ کے چیز پیائی کرنے کے لئے یہ جو آپ پریز میں رکھی ہے دوز اور تھوڑی سی پیٹکری یہ اپنے چہرے پر تھوڑی سی پیٹکری زڑا سے ڈنے کیونکہ وہ آپ نے حرد سا دن تک لگانی ہے تک تھوڑی سی دنے تاکہ اس کو کوئی نقصان رہا ہے اور ہلڈی کیونکہ یہ تین ہی چیزیں لگانی ہے ہلڈی بھی چھٹکی ہے تھوڑے در تین چھٹکی لگانی ہے اور بلائیں صرف اس سمارے آپ نے وہ ہی چہرے پر لگانی ہے جو لوگوں اس کی سکل چھکنے ہیں وہ دودھ استعمال کریں گے اور دودھ ہوئے سکل اگر وہ درائی ہے یا نارمن ہے پھر وہ دلائی استعمال کریں آپ نے جو گناہ ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو در سے پر سے اپنے ہاتھوں پر لگانے ہاتھوں پر لگانے جہرے مبارک پر لگائیں اگر خلقہ سے نسائد کیونکہ جب تک نسائد کریں جب تک آپ کا ایک تصویر نہ ہو جائے جب تک مرتبہ یا پھر ایک تصویر اگر آپ کو شوق ہے جدہ وائٹ ہونے گا پھر اللہ کا نام ہے خوک مرتے ہو ہر دس دانوں کے بعد آپ خوک مارے تو پھر اپنی دن سے دانے دنیں ہاتھوں سے پاک آپ حقین کریں اللہ تعالی نے ہاتھوں کی امبلیاں کو تصویر بنایا تصویر کی ضرورت نہیں باتی ہے تو جو بزرگ لگ جو ان کو یاد نہیں رہتا اس لئے لیکن ہم متضہین ہیں تو ہمارے ہاتھ تصویر ہیں یہ ہماری گواہی دینے والی ہیں تو آپ تصویر کریں ہاتھوں سے پھوک مارے جہاں پر آپ کریم وہ استعمال جا رہے ہیں وہ مارے ان شہرہ دیکھیں آپ کا کیسے رنگ رنگ ایسے جگمگا ہے یقین میں نے آپ کو کیونے بتانے آپ کتنا چندگدار اتنا نور والا شہرہ کیسے آپ نے کر لیا آپ نے کیا لگا لیا یہ ایک صدقہ جا رہی ہے یہ آپ ان کا بھی بتائیں تھا کہ ان کا بھی رنگ دیر پاس ہاری زندگی کے لیے یہ نہیں کہ آپ نے لگایا اور آپ نے کل کو کالا ہو گیا یقین میں نے کریمے ایک طرف کسی دوپ کو لگانے یا کزن کو لگانے ایک طرف اپنی کریم لگائیں جو آپ نے منگوا ہے ایک طرف آپ یہ میرا والا کر کے دکھیں اللہ کی تصفیل ہی بھولنی یہ دو چیزیں یقین میں نے اس کا رنگ تین ہی ماد ختم ہو جائے گا آپ کا آخر تک لگا رہے گا یہ رنگ نور رب کا آپ کے چہرے سکتر لے گا کمیت بھی سیاد چہرہ سکتر لشن نزاراید اجازہ دنسل بزنی دیو کیزئے اپنے فعل دے گا و دیو دیو کسی دنگ کسی تسکر کلی اجازت اللہ حافظ